لکھنوں سے آئے گئیر انڈیا لیمیٹی ڈاکٹر رکی دوارہ نشلک ساست پراتھمک ودھیالے بھوٹی میں کیمپ لگایا گیا ہے شپوری کے ہر تحصیل میں جا کر یہ کام کر رہے ہیں جیسے آج پچھوڑ تحصیل کے بھوٹی گاہ میں کیا گیا اور گاہ میں بھی گئے جیسے پائے گاہ بڑے لہ آدھی گاہ میں جا کر لگ بگ تین سو مریضوں کا ساست چیک اپ کیا گیا نشلک دوائیاں دی ہیں آنکھ کان ناکھ گلاہ آدھی سبھی کا چیک اپ کیا گیا اگر انہ سامانے چیک اپ بھی کیا گیا وہیں آج بھوٹی میں کیمپ کا ایجن کیا گیا جس میں مریضوں کا نشلک جانچ کی جا رہی ہے بی پی شگر آنکھوں کا درد کان ناکھ آدھی کلاہ کا ان سبھی بیماریوں کا چیک اپ کیا جا رہا ہے اور ان کو صلاحہ بھی دی جا رہی ہے سرکاری اسپدار میں جا کر اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ آپ کا سواست ٹھیک ہو سکے ہم لوگ جو ہے لخنوں سے نیشنل لیوتھ فاؤنڈیشن آرگنیزشن ہے وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے گیل انڈیا لیمٹیڈ کے ساتھ میں مل کر نشلک سواست قائم کا ایجن کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کریرا جو تحصیل ہے سیوکری کی اور پچھوار میں ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آگے آنے والے ٹائم پہ ہم لوگ خنیادان اور بدرواز میں بھی اس طرح کے قائم کا ایجن کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہے گیل انڈیا لیمٹیڈ کے ساتھ میں پارٹنشپ میں ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں کسی پہلی آرگنیشن کا نئی انوارمنٹ ہے ڈائریکٹ جو ہے گیل انڈیا اس کیمپ کا ایجن کر رہے ہیں یہ کیمپ ویسے تو پہلے ہم جو ہے دو دنی کیمپ کر رہے تھے ایک گاؤں میں دو دن کا کیمپ ہوتا تھا جہاں جہاں پر گیس کی پائپلین گئی ہیں گیل گیس کی تو ان گاؤں میں ہمیں کرنا تھا لیکن جو ہے گاؤں چھوٹے ہونے کے وجہ سے پاپلشن ہوتی زیادہ نہ ہونے کے وجہ سے ہم اب ایک ہی دن جو ہے ہر گاؤں میں کیمپ لگا رہے ہیں ہاں بلکل یہ پوری طرح سے نیشن کا یہاں پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی سلک نہیں لیا جا رہا ہے سبھی لوگ آکے اپنا نیشن سواس چیک اپ یہاں پر کروا سکتے ہیں جس میں ڈی پی سکر نا کانا گلا جنرل اور داتوں کا جانچیں اور ساتھ میں نیشن کا دوائیوں کا بھی بیتران ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں ہاں بلکل یہ پورا سوچو ہے فری چک اپ ہے اور چک اپ یہ ایک ابھیان ہے کہ لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ ان کو کیا دکھتے ہیں تو ایک طرح سے ہم لوگ ڈائیگنوز کر کے یہ ساری سیجے ڈاکٹرز بتا جیتے ہیں